اوائیسی کی نتا پر معاملہ درج دیس درو کا لگایا گیا الزام وارس پتھان کی بڑھ سکتی ہیں مشکلیں مہراشت میں آل انڈیا ملیسی تحادل مسلمین کے پر ودھائک وارس پتھان کے خلاب تلنگانہ کے قریب نگر میں دیس درو کا مقدمہ درج کیا گیا ہے دراصل بھاجپا نتاؤں نے پیچھلے فروری میں ہندووں کے خلاب ابھد کی پنی کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے پتھان کے خلاب پولیس تھانے میں ایک سکتی کی تھی لیکن کریم نگر پولیس نے معاملہ درج نہیں کیا تھا اس کے بعد بھاجپا کے نتاؤں کل بیتی مہن ریڈی نے کریم نگر ادارت میں وارس پتھان کے خلاب یاچیکہ دائر کی یاچیکہ کے سنوائی کے بعد ادارت نے پولیس کو ایف آیار درج کرنے کی آدیس دے دیئے اور کریم نگر کے تھیری ٹراؤن پولیس تھانے میں وارس پتھان کے خلاب کیس درج ہو گیا ہے پولیس انسپیکٹر سودہ راپو نے بتایا کہ ادارت کے آدیس پر کیس درج کرنا پڑا اور اب وہ اس معاملے میں سرکاری وکیل سے سلاح لے کر آگے کی کروائی کریں گے انسپیکٹر سدہ دن کا کہنا ہے کہ معاملہ کریم نگر کا نہیں ہے اس لئے سرکاری وکیل کی سلاح لینا جروری ہے وارس پتھان کے خلاب ویبین دھاراؤں 121, 121, 122, 153, 153, 295, 295, 505, 506 کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے معلوم ہو کہ وارس پتھان کے اس بیان کو اسددین اویسی نے گمبھیرتار سے لیتے ہوئے انہیں پارٹی پروکتہ پت سے ہٹا دیا تھا اس کے بعد وارس پتھان نے پریس کانفرنس کر کے اپنا بیان واپس لیتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے کسی خاص سمودائے کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے ویوڈی پور ملے ٹائمز